السلام علیکم ورکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے تو آج ہے جی سال کا پہلا دن حالانکہ یہ اسلامی نیوئیر نہیں ہے بٹ کیونکہ ہر جگہ پہ آفیسز میں سکولز میں ایوری ویر جن سے اگری گوریان کلینڈر ہی یوز ہوتا ہے اور یہی فالو کیا جاتا ہے تو اس حساب سے آج سال کا پہلا دن ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اس نے سال میں خوش رکھے آپ کی تمام مشکلوں کو اور تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کر دیں اور جتنے بھی لوگ اس وقت کسی تکلیف میں ہیں مصیبت میں ہیں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دیں اور شفاہ دیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کے گھر اولاد نہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد سے نوازیں اور جتنے بھی میری بہنیں جو اپنے گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھیں اللہ پاک ان کے نصیب کھول رہے اور ان کے نصیب بہت اچھے کریں حالانکہ اللہ پاک ہر بیٹی کے ہر بہن کے نصیب اچھے کریں چاہے ان کی شادی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو یہاں پہ 31 دسمبر کو ہم نے آرڈر کیا تھا پیزا کیونکہ گھر سے میں کچھ لے کے نہیں آئی تو مجبورا ہمیں یہی سے کچھ آرڈر کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم نے دو پیزاز کو آرڈر کیا تھا میں میری سسٹر ہی کھاتا ہوں اور پھر میرے ہزبین آتا ہے تو ان کے لئے رہ جاتا ہے کیونکہ یہ لاش پیزاز ہوتے ہیں buy one and get other one with one ریال کی آفر ہوتی ہے 34 ریال میں یہ ڈیل ملتی ہے کافی ریزنیبل ہے تو ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں ایک جو چکن ڈائنامیٹ پیزا ہے دوسرا جی ٹیکس میکس پیزا ہے کافی سپائسی ہوتا ہے اور مجھے تو خیر اتنا اچھا نہیں لگا تھا میری سسٹر کو بہت پسند ہے یہ تو یہ اس نے مانگوایا تھا اسی لئے ہم نے اپنا اپنا سیپریٹ پیزا ہی مانگوایا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ لیا تھا جسٹ پانی کیونکہ سوفٹ ڈرنگز میں کچھ جنوں سے ٹرائے کری ہوں کہ میں نالوں حالانکہ ریزس نہیں کر پاتے ہم تو یہاں پہ جی میں آگئی ہوں گھر اور آج میرے حزبن نے کہا تھا کہ میں کڑاہی بناوں جو کہ میرے پاپا بنایا کرتے تھے ہاں جی میرے پاپا جب یہاں پیٹھے ہمارے ساتھ ہو دیا تو ونسا منت یا دو مہینے کے بعد ہم ان سے فرمایش کر دیا کرتے کہ ہمیں اب اپنے ہاتھ کی کڑاہی کھلائیں پھلکل سی کڑاہی ہوتی ٹرس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالتے تھے وہ اتنی یمی ہوتی تھی کہ میں ٹرائی کر کے ٹیکچر تو ایسا لے آتی ہوں ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ میں کہاں سے لاؤں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ہر بندے کی بے شک سیم وے میں آپ کھانا بناتے ہو ٹیسٹ ویسا نہیں آتا تو سیمپل سے مسالہ ہے نمک مرچ ہلدی ہے گرم مسالہ پاورڈر یا کری پاورڈر کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ صرف وہ جو ان سائد مسالوں میں دھنیا ڈالا کرتے تھے جو درائی کوریانڈر ہوتا ہے وہ جنجر گارلک پیس ہے پیاز ہے ٹوماتر ہے ہری میرچے لیٹ میں نے اور ساتھ میٹھ ویسا دہی لیا تھا حالانکہ بابا دہی نہیں دالتے تھے بہت میں نے دہی لیا تھا بکڑا ہی میں دہی تو ہر ڈالائی جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاز کو باریک کٹ لیا ہے اور یہ ایک کردوکش ٹائپ ہے اس سے میں کٹا کرتی ہوں کیونکہ ہاتھ سے تو اتنا باریک مجھ سے نہیں کرتا ہے اس سے بہت جلدی باریکی سے یا پیاز کٹ لیتے ہیں کبھی کبھی ہاتھ بھی کر جاتا ہے اگر آپ زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں تو میں آپ سے وہ شیئر کروں گی بہت کومہ نے ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے تو یہاں پہ پیاز جب براؤن ہو گیا تھا اچھے سے تو میں جنجر گارلک پیس ایڈ کر لیا ہے کوکنگ آل اتنا زیادہ نہیں ہے بٹ کیونکہ نون سٹیک بٹنوں میں تو آپ کو بتائیں کہ کیونکہ نون سٹیک بٹنوں میں تو آپ کو بتائیں کہ کوکنگ آل زیادہ نظر آتا ہے تو میں نے یہاں پہ سارے مسالے ایک ساتھ ہی ڈالنی ہے ان کو میں بھول ہوں گی میں جو کڑاہی بنا رہی تھی وہ بون لیس چکن ہی تھی بون لیس چکن کے پیسے اور ساتھ میں صرف بون ایک یا دو بوٹی آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ میرے پاس کی ہی چکن ہے ویری بل تھی فیلحال تو میں نے کہا چلیں اسی سے بنا لیتی ہوں ڈیلی رائز کھا کے بھی آپ تھک جاتے ہیں اور میں بتاتی چکم کہ یہ بلوک تو ریز کا ہے تو زیادہ کچھ جس میں میں نے فیلم نہیں کیا تھا تو رائپس کی ریشز جو بنائی تھی میں نے کافز میں شیئر کرتی جو یہاں پہ مسالہ جیسے بھون گیا تو میں نے پانی ڈال لیا تھا تھوڑا سا جیسے پانی کا چھیٹہ دیتے ہیں میری ڈالی امی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے وہ ہمیشہ بولا کرتی کہ بیٹا جب بھی آپ کھانا بنائیں تو آپ کا جو تڑکا یا مسالہ ہوتا ہے اس کو اچھے سے بھون لیا کر اسے ہوتا ہے کہ کچھ مرچوں کا ٹیسٹ نہیں آتا تو کچھ جس ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں چکن پہلے ایڈ کرنا بڑھتا ہے بہت کچھ ہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایسے پکائیں تو کافی ہمیں بنتی ہیں اس طرح سے آپ میں چکن کو سکپ کریا تھا پہلے ایڈ نہیں کیا پہلے میں نے کہا کے چلیں ویسے ہی بناتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے جو تماتر تھے ان کو بڑے سلائنس میں کاتا تھا کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا چلکہ آسانی سے اتر جائے گا ہری مرچے جو ہے میں تین سے چار ڈالی ہیں آپ کو کیسے پسند ہے بہت سیمپل سی کڑائی بنتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی کافی اچھی ہوتی ہے اور زیادہ مسالے نہیں ہوتے تو ہر کوئی بندہ کھا سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا مسالوں سے بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کیا کبھی کبھی مجھے خود ایشو ہو جاتا ہے میں ایسی جیٹی فیل کرنا شروع کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں چکن ایڈ کر لی تھی اور جیسے یہ چکن گھونتی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ساتھ میں ٹاماتر بھی میش ہو جائیں گے سارے کیونکہ بڑے بڑے ہیں تو چلکیں ان کے اتر جائیں گے موسیقا بھینٹ لیا جسے پر ہے جو چکن جب اٹھے سے بھون چکا ہے تو میں نے اس میں اٹھ کر رہا تھا دہی uncle جسے پانی Resident آپ کو گریوی چاہیے ہوتا آپ سے پانی اٹھ کر سکتے ہیں مگر میں نے نہیں کیا تھا جو دہی نا پانی شوڑا تھا بس وہی انف تھا اور یہاں پر دیکھیں جی فائنل لک منی کڑاہی کا بہت ہیمی سی بنی تھی آپ ہی کبھی ٹائے کی جائے گا بس اس پر ہرا دھنیا میں نے ڈال لیا ہے گارنش کے لیے اور ساتھ میں تھوڑی سی میتھی جو انسی تھی میں ڈال لیتی اور یہاں پر بننے جائے جی مٹر پلاو آپ سب کو بتائیے کہ پاکستان سے میرے مٹر آئے تھا اور میں ان کو فریز کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے مٹر پلاو ہی بنا لیتے ہیں تو مٹر پلاو کی ریسیپی سب کو ہی آتی ہے اور سب بھی بناتے بھی رہتے ہیں کچھ ایسی یورینک ریسیپین یا نہ ہی اس میں زیادہ کچھ ڈال ہے ہاں جی یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پلاو کا مسائلہ ڈال لیا تھا کیونکہ میرے پاس جو وہ ثابت مسائلہ ہوتے ہیں وہ سارے میرے گھر میں نہیں ہوتے یہاں پر میں نے بس مٹر لے لی ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے ہری مرچے ہیں جی گال بھر اکیو کو دیکھ سا پاوڈر ہے ہردی ہے تھوڑی سا اور ساتھ میں جی کری پاوڈر تھا اور یہاں پر میں نے ساتھ میں ایک سوچا کہ دہی پلکیاں دہی بھلے بنا لیے جاتے ہیں مودیاں رہی تھیں ہیں بہلے میں نے فرائی کر لیے تھے آلو ہیں ساتھ میں کبھی کبھی چنے ایڈ کر لیتی ہوں کبھی میں سکپ کر لیتی ہوں اور آج میں آج تھا کہ املی کی چٹنی میں نہ ڈالوں اس میں میں نے گرین جو چٹنی ہوتی ہے وہ ڈالی تھی یہاں پہ پیزے میں پیاز براؤن کر لوں گی اور بریانی تو اکثر ہمارے گھر میں بنتی ہے اور وہ جو کابلی پھلاو تھا اکثر بنا کرتا تھا آج کل نہیں بنا کیونکہ میں الیکٹرک اوون خراب ہو گیا ہے کیا کیا جائے ایک چیز لیتے ہیں تو دوسری خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں پیاز براؤن ہو چکا ہے تو اس میں میں نے جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر لیا ہے اور جنجر گالک پیسٹ کو دے کے یاد آیا کہ میرا پیسٹ بھی ختم ہونے والا ہے اور یہ بھی ایک سردیدی والا کام ہوتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ جنجر گالک پیسٹ بنانا پڑتا ہے پیل کر کے خیر کوئی بات نہیں کر لیا جائے گا کیونکہ یہ ون منتھ آپ کا ایزی لی گزار جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے تماتر باری کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں گھرین چلیز ایڈ کر دی ہیں میں بچے بچوں کو بھی میں نے جیسے کہا تھا کہ میں یہی کھانا کھلا دیتی ہوں پیاس تو ہر میش ہوئی جاتے ہیں بچوں کو ہوتا ہے دھنیا نہیں کھاتے ہیں بچے ان کے یہ آرہے تو انہیں بابا پہ چلی گئی ہے کیونکہ بائی مستیک اگر میں ایڈ کر دیتی ہوں اور کسی ایک کے موہ میں جاتا تو کھانا باہر نکال دیتے ہیں تو خیر چاولوں کا کوئی ایسی نہیں ہوتا ہے تو میں ان کو دھنی کے ساتھ کھلا لیتی ہوں یہاں پہ آپ کو ثابت زیرہ بھی نظر آرہا ہے ساتھ میں بلاو مسالہ ہے لال مرچی ہے اور نمک ہے اور اس کو اچھے سے بھون لوں گی میں اور ٹاماٹر دیکھیں کیونکہ باری کٹے پر پچھنے میش ہو گئے چاولوں کے حساب سے میں یہاں پہ پانی ایڈ کر لوں گی اور پھر چاول جلدی سے بن جائیں گے مچے پھلا تو خیر سب کو بہت پسند ہے اور سیزنل سبزیاں جو ہوتی ہیں ان کے کیا کہنے ہوتے ہیں یہ باسمتی رائس ہیں تو ہمارے گھر میں جب بھی رائس بنتے ہیں جتنا بھی ٹرائے کریں میں کم بنانے کی کوشش کرتی بھی ہوں تو وہ اکثر زیادہ ہی بن جاتے ہیں اور کھانے والے ہم صرف دو تین لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہی کھانا ہمارے گھر دو دن چل جاتا ہے اور میں ہمیشہ ٹرائے کرتی ہوں کہ کچھ ایسا بنا لوں کہ سیم کھانے کا ٹیسٹ نہ آئی یہاں پہ میں دہی بھلے کی تیاری کر رہی تھی دہی بھلے ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک بندے کو پسند ہے ہر ایک گھر میں شوک سے کھائے جاتی ہے اور ایزی ہے جلدی بن جاتے ہیں اس میں جو ایک پروسس ہوتا ہے اگر آپ کو بوائل چینے مل جاتے ہیں یہاں سعودی عرب میں ایزی مل جاتے ہیں ایسی مل جاتے ہیں ایسی مل جاتے ہیں اب پاکستان میں بھی یہ مل جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ایزی ہو رہا تھا ہے آلو بوائل کرنے میں 15 منٹس تکتے ہیں جس طرح کیسے میں بوائل کرتی ہوں میں سینٹر سے حاف کر لیتی ہوں اور پھر جون سائے میں جلدی سے بوائل کر رہتی ہوں اور میں آپ کو سچ بتاؤں ہوں تو میں لائف میں مٹرپلاو سیکنڈ ٹائم بنایا تھا پھر بھی کافی ایمی بن گیا تھا اور ہم نے جو مٹرپلاو کھایا تھا لال لوبیا کے ساتھ یہاں پر میں لال لوبیا بنایا تھا تو اس کا بھی آپ دیکھنے لوگ ساتھ میں لے لیتا تھا ہم نے چکن کٹلیٹس اس کی ایسی پی شرکچر کیوں یہ فروزن تھے جلدی سے بنا لیا تھا ساتھ میں لے لیا تھا ہم نے تھوڑا تھوڑا سا آچار کھانے میں لے لیا تھا ہم تاکہ انجوائی کرسکیں تو آج کا بلوگ ہی ہی پینٹ ہوتا ہے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکس لوگ میں تھنکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ